السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس I'm Dr. Ajaz Abasi and you are watching My Escape Biology Today we are going to study the Cellular Respiration آج کی اس لیکچر میں ہم Cellular Respiration کی جو ہے وہ ایک summary یا اس کا overview جو ہے وہ discuss کریں گے اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ Cellular Respiration جو ہے اس پروسس کے دوران کیا کیا Converience ہوتی ہیں اور کیس طرح سے جو ہے وہ انرجی ریلیز ہوتی ہے Cellular Respiration بیسکلی ایک ایسا پروسس ہے جو Living Organisms کی Body کے اندر almost ہر Cell کے اندر جو ہے وہ ہوتا ہے اور اس پروسس میں Oxidation Reduction Reactions کی ایک series جو ہے وہ پرفارم ہوتی ہے جس کے result میں جو glucose یا جو کاربایڈریٹ سے ان سے انرجی ریلیز ہوتی ہے اور یہ انرجی جو ہے وہ پھر ATP کی فارم میں سٹور ہو جاتی ہے سیلز کے اندر جو سیلز اپنی ایکٹیوٹیز کے لیے use کرتے ہیں Cellular Respiration جو ہے اس کو ہم دو سٹیپس میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں depending upon whether Oxygen is used or not دو بسیلی تایب سینس کی one is the aerobic respiration and the other is anaerobic so ہم سمری کی فارم میں discuss کریں گے کہ کس طرح سے یہ changes جو ہوتی ہیں اور glucose کی جو oxidation ہوتی ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے اور کس طرح سے انرجی جو release ہوتی ہے so cellular respiration جو ہے اس کا جو main you can say جو substrate ہے that is glucose اور glucose جو ہے یہ basically six carbon compound ہے so cellular respiration کے پہلے step میں glucose جو ہے یہ break ہو جاتا ہے into two three carbon compounds each of which is called pyruvic acid pyruvic acid اور pyruvate جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں اور یہ three carbon compound ہے so glucose جب break ہوتا ہے تو یہ دو three carbon compounds میں جو ہے وہ convert ہو جاتا ہے اور یہ first step ہے اس step میں دو energy rich compound جو produce ہوتے ہیں دو types کے one is the nadh اور secondly یہاں پہ energy poor compound adenosine diphosphate جو ہے یہ adenosine triphosphate ATP میں convert ہو جاتا ہے by combining with inorganic phosphate so glucose کی جب pyruvic acid میں conversion ہوتی ہے پہلے step میں تو یہاں پہ nadh اور ATP generate ہوتے ہیں اس کے بعد جو pyruvic acid ہے یہ پہلے step تو سیم ہے چاہے وہ anaerobic پہلے 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 سیم ہے جب جو ایروبک ریسپریشن ہے اس میں آگے اوکسیجن کی انوالمنٹ آ جاتی ہے اور اس کے سٹیپ جسے ہم کہتے ہیں جو کہ بیکٹیریا اور فنجائی کے کیس میں ہوتی ہے تو اس میں جو ہے وہ ایروبک ریسپریشن کی بات کرتے ہیں کہ ایروبک ریسپریشن میں کیا ہوتا ہے یہ جو pyruvic acid یہاں پہ دو molecules پروڈیوس ہوتے ہیں یہ پھر next step میں پیروvic acid ہے یہ oxidize ہو جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں pyruvic acid oxidation یہ جو oxidation ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ دی carboxylation بھی ہوتی ہے اور carbon dioxide molecule جب ریلیز ہو جاتا ہے ہر pyruvic acid میں سے ایک carbon dioxide molecule جب ریلیز ہو جاتا ہے تو پیچھے 3 carbon کے بجائے 2 carbon رہ جاتے ہیں اور 2 carbon جو acetyl group رہتا ہے وہ acetyl group کو enzyme A کے ساتھ یہاں پہ combine ہو جاتا ہے اور اس کے result میں acetyl کو enzyme A develop ہو جاتا ہے یہ acetyl کو enzyme A develop ہو جاتا ہے یہ 2 carbon compound ہے جو co enzyme A کے ساتھ associated ہے یہ oxidation process ہوتا ہے اس کے ساتھ چونکہ decarboxylation بھی ہوتی ہے سو یہاں پہ again جو ہے وہ NADH کی form میں energy rich compound جو ہے وہ develop ہوتے ہیں سو acetyl کو enzyme A جو ہے یہ 2 carbon compound ہے اور یہ enter ہو جاتا ہے mitochondria کے اندر اور پھر یہ mitochondria میں enter ہونے کے بعد ایک cyclic process سے pass on کرتا ہے جسے ہم کہتے ہیں crab cycle جب جب یہ acetyl کو enzyme A جو pass on کرتا ہے تو یہاں پہ decarboxylation ہوتی ہے اور یہاں پہ carbon dioxide کی form میں جو بائی پروڈکٹ ہے وہ release ہو جاتی ہے سو یہاں پہ energy reach compounds develop ہوتے ہیں جو energy release ہوتی ہے یہاں پہ NAD جو ہے وہ reduce ہو جاتا ہے NADH میں اور اس طرح سے ایک اور energy reach compound جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں FADH وہ sincise ہوتا ہے FAD سے FAD جو Flavin Adonine Dinucleotide ہے سو یہ جب reduce ہو جاتا ہے تو یہ FADH کی form میں convert ہو جاتا ہے سو یہاں پہ NADH اور FAD سے FADH جو produce ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے جو ہم نے پہلا سٹیپ دسکس کیا تھا اس کو ہم glycolysis کہتے ہیں اور glycolysis کے بعد یہ پیروک ایسیڈ کی آکسیڈیشن ہوئی ہے اس کے بعد یہ تیسرا سٹیپ جو تھا یہ بیسیکل جو ہے وہ کریپ سائیکل ہے اور اس کے بعد یہ جو انرجی ریچ کمپاؤنڈ پروڈیوس ہوئے NADH اور FADH کی فارم میں یہ بیسیکل جو ہے وہ الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین کے تھو جو ہے وہ یہ جو وہ فردر آگے کنورٹ ہو جاتے ہیں انٹو ان کی جو انرجی ہے وہ ریلیز ہو جاتی ہے وہ ATP کی فارم میں پھر سٹور ہو جاتی ہے ADP اور PI جو ہے یہ مل کے ATP بنا دیتے ہیں NADH جو ہے وہ دوبارہ اکسیڈائز ہو جاتا ہے اور NAD میں کنورٹ ہو جاتا ہے سو ان کی جو انرجی ہے وہ ریلیز ہو جاتی ہے ATP میں اور یہ پراسس ہوتا ہے تھرو الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین سو الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین جو ہے یہ ایک 4th سٹیپ ہے جس کے تھرو یہ جو NADH اور FADH ہیں ان کی انرجی جو ہے وہ ATP کی فارم میں کنورٹ ہو جاتی ہے اور اس الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین کے دوران وارٹ جو ہے وہ الٹی میٹ جو ہے وہ پروڈک جو جب اکسیجن جو ہے وہ یہاں پہ جو وہ انوال ہوتا ہے تو اس کے ریزلٹ میں جو وہ وارٹ پرویوس ہو جاتا ہے سو الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین کے تھرو جو ہے وہ جو NADH اور FADH اکسیجن جو ہے وہ الٹی میٹ الیکٹرون اکسیپٹر کے طور پر جو ہے وہ انوال ہوتا ہے اور اس کے ریزلٹ میں وارٹ از بائی پروڈک ہو جاتا ہے یہ جو ہم نے سیریز ڈسکس کی ہے یہ بیسی کلی جو ہے وہ ایروبک ریسپریشن ہے ایروبک ریسپریشن کے تھرڈ سٹیپ جو ہے یہ کریب سائیکل ہے اور جو فور سٹیپ ہے that is الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین سو یہ جو ایروبک ریسپریشن ہے اس پروسس میں گلوکوز کی جو کمپلیٹ بریکڈاؤن ہو جاتی ہے گلوکوز پہلے پیروبک ایسیڈ میں کنورٹ ہوا پھر ایسی ٹائل کو انزائم ای بنا پھر ایسی ٹائل کی بھی ڈی کار باکسی لیشن ہو الٹی میٹ جو ہے وہ کاربن ایٹم ایٹم ایک پیرویٹ سے 1 2 3 کاربن ایٹم پروڈیوز ہوتے ہیں جبکہ دوسرے سے 3 پروڈیوز ہوتے سو سکھ کاربن ایسی ٹائل مالی ریلیز ہو جاتے ہیں اور ساری انرجی ریلیز ہوتی ہے ٹوٹل جو ہے وہ 36 ایٹی پی ایز جو ہے وہ نیٹ پروڈکٹ جو وہ پروڈیوز ہوتے ہیں سو یہ تو ہو گیا سارا جو ہے وہ ایروبک ریسپریشن جس میں اکسیجن جو ہے وہ انوالو ہوتی ہے اب ہم دیکھیں گے جب بغیر اکسیجن کے جو انوالو ریسپریشن ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے سو یہ جو گلوکوز پائروی ایسیڈ میں کنورٹ ہوتا ہے پہلا سٹیپ تو اینروبک ریسپریشن میں بھی بلکل سیم ہے جیسے ہم نے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ اینروبک ریسپریشن ہے اس کے بیسیکل دو ٹائپ ہیں one is called the لیکٹک ایسیڈ فرمنٹیشن and the other is called alcoholic fermentation so depending upon کی اینڈ پروڈک کیا پرویوس ہوتی ہے اینروبک ریسپریشن کو ہم دو ٹائپ میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں پہلا سٹیپ تو دونوں کیسیز میں سیم ہے جب کے سیکنڈ سٹیپ جو ہے اس میں اگر پائرویوک ایسیڈ جو ہے یہ ڈیریکٹ لی ریڈیووس ہو جائے لیکٹک ایسیڈ میں یا لیکٹیٹ میں لیکٹیٹ بھی ایک 3 کاربن کمپاؤنڈ ہے اور یہاں پہ پائرویوک ایسیڈ یہ ریڈیووس ہو جاتا ہے اس کی ریڈکشن ہو جاتی ہے اور اس پروسس میں ن ایڈ ایچ یوٹلائز ہوتے ہیں ن ایڈ ایڈ ایسیڈ ایسیڈ یوٹلائز ہو جاتی ہے ایک ایک ایسیڈ ایسیڈ جو ہائیڈ ایسیڈ ہوتی ہے اور یہ لیکٹیٹ ایک ریڈیوس فارم ہو جاتی ہے جو ایک 3 کاربن کمپاؤنڈ ہے پائرویوک ایسیڈ یہاں پہ لیکٹیٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے ریڈکشن کی ذریعے اور اس کو ہم کہتے ہیں لیکٹک ایسٹ فرمنٹیشن لیکٹک ایسٹ فرمنٹیشن جو ہے ہماری باڈی کے اندر مسلز کے اندر جب ہم کوئی سٹرینرز ایکسرسائز کرتے ہیں ہارڈ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آکسیجن کی جب جو ریکوارمنٹ ہوتی ہے وہ پوری نہیں ہوتی تو ایروبیک ریسپریشن کے ساتھ ساتھ جاؤ اینروبیک ریسپریشن جو ہے جسے ہم لیکٹک ایسٹ فرمنٹیشن کہتے ہیں یہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب ہم ایکسرسائز سفری ہوتے ہیں تو ہمارے مسلز ہمیں لیکٹک ایسٹ کی اکملیشن کی وجہ سے جو پین ڈیویلپ ہوتا ہے ہم اسے مسل فٹیگ کہتے ہیں اور ہماری باڈی کا ایک نیچرل پروسس ہے اگر ہم جو ہے وہ اس کے بعد کچھ ٹائم تک ریسٹ کرتے ہیں تو وہ لیکٹک ایسٹ دوبارہ بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے کے اندر یہ پروسس ہوتا ہے سیکنڈی کچھ بیکٹیریا جو ہیں ان کے اندر بھی لیکٹک ایسٹ فرمنٹیشن جو ہے وہ ہوتی ہے سو ایک تو جو ہے وہ یہ ٹائپ ہے اینروبک ریسپریشن کی دوسری جو ٹائپ ہے اینروبک ریسپریشن کی that is الکولیک فرمنٹیشن الکولیک فرمنٹیشن میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو پیروبک ایسٹ ہے یہ پہلے سٹیپ میں اس کی جو ہے وہ ڈی کارباکسیلیشن ہوتی ہے اس میں سے کاربن ایک سائٹ جو ہے وہ ریلیز ہو جاتی ہے اور یہ جو ہے ایسٹیلڈی ہائیڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے پیروبک ایسے جو ہے وہ 3 کاربن کمپاؤنڈ ہے اور جب اس میں سے کاربن ایک سائٹ ریلیز ہو جاتی ہے تو یہ ایک 2 کاربن ایسٹیلڈی ہائیڈ میں جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے پھر یہ جو ایسٹیلڈی ہائیڈ ہے یہ ایتھائل الکوہل میں ریڈیوز ہو جاتا ہے سیکنڈ سٹیپ میں سو اس پروسس میں جب یہ ریڈیوز ہوتا ہے تو یہاں پہ اگین اینجی یوز ہوتی ہے جو کہ سٹور تھی ان دی فارم آف این ایڈی ایج سو این ایڈی ایج اوکسیڈائز ہو جائے گا اور دوبارہ این ایڈی جو ہے وہ پروڈیوز ہو جائے گا سو ایتھائیل آلکول جو ہے یہ بھی ایک ٹو کاربن کمپاؤنڈ ہے یہاں پہ جنریٹ ہو جائے گا بسیکلی جو این اروبک ریسپریشن ہے اس میں جو انرجی یہاں پہ ریلیز ہوتی ہے ایٹی پی کی فارم میں یہ ایٹی پی جو ہے وہ ریٹین رہتے ہیں جبکہ یہ جو این ایڈی ایج پروڈیوز ہوتا ہے یہ این ایڈی ایج یہاں پہ جب لیکٹیٹ پروڈیوز ہوتا ہے ریڈکشن ہوتی ہے تو یہاں پہ این ایڈی ایج جو ہے وہ یوٹلائز ہو جاتا ہے یہ بھلا اور اسی طرح سے جب ایسی ٹیلڈی ایڈ کی ریڈکشن ہوتی ہے ایتھائیل آلکول میں تو یہ این ایڈی ایج یہاں پہ جو ہے وہ یوز ہو جاتا ہے سو جو این اروبک ریسپریشن ہے این اروبک ریسپریشن میں صرف یہ جو ایٹی پی پروڈیوز ہوتے ہیں یہ بسیکلی دو ایٹی پیز ہوتے ہیں جو یہاں پہ پروڈیوز ہوتے ہیں جو انرجی ریلیز ہوتی ہے that is only 2 ATP مالیکیول اور چونکہ یہاں پہ گلوکوز کی کمپلیٹ جو ہے وہ اکسیڈیشن نہیں ہوتی یہاں پہ 3 کاربن لیکٹیٹ جو ہے وہ پروڈیوز ہو جاتا ہے اس کے اندر بہت سارے بانڈز جو ہے وہ ریٹین ہیں اور ان میں سے انرجی ظاہر سی بات ریلیز نہیں ہوئی اسی طرح سے ادھر اتائل الکوہل ہے ایک سنگل کاربن ایکسیڈ مالیکیول یہاں پہ جو ڈی کارباکسیلیشن میں ریلیز ہوا سو کمپلیٹ بریکڈاؤن نہ ہونے کی وجہ سے این ایروبک ریسپریشن میں جو ہے وہ کمپلیٹ انرجی ریلیز نہیں ہوتی سو only 2 ATP مالیکیولز جو ہے وہ پروڈیوز ہوتے ہیں سو ان جنرل اگر ہم دیکھیں تو جو ایروبک ریسپریشن ہے ایروبک ریسپریشن میں آکسیجن جو ہے وہ ہوتی ہے اور کمپلیٹ بریکڈاؤن ہوتی ہے گلوکوز کی اکسیڈیشن ہوتی ہے جبکہ این ایروبک ریسپریشن میں آکسیجن جوز نہیں ہوتی اور جو ہے وہ ان کمپلیٹ بریکڈاؤن ہوتی ہے گلوکوز کی ایروبک ریسپریشن میں 36 ATP مالیکیول جو ہے وہ پروڈیوز ہوتے ہیں جبکہ این ایروبک ریسپریشن میں جسٹ 2 ATP مالیکیول جو ہے وہ پروڈیوز ہوتے ہیں این ایروبک ریسپریشن جو ہے یہ جو ہے لیکٹی کیسر فرمنٹیشن بیکٹیریا اور ہیومن باڈی کے اندر جو مسلس کے اندر یہ پروسس ہوتا ہے جبکہ جو الکولک فرمنٹیشن ہے یہ بیسیکلی جو ہے وہ یہ جو کہے گی یونی سیلر فنگس ہے وہ جو کیری اوٹ کرتا ہے